پشاور میں بننے والا افغانی برگر اپنے ذائقی کی وجہ سے الگ پہچان رکھتا ہے منفرد برگر افغانی روٹی، چپس اور مختلف اقسام کی چٹنیوں سے تیار کیا جاتا ہے عبدالرحمن کی رپورٹ دیکھئے پشاور میں تیار ہونے والا افغانی برگر اپنے ذائقی کی وجہ سے کافی مقبول ہے افغانی برگر مخصوص قسم کی روٹی میں چپس، مسالحہ اور مختلف چٹنیاں بر کر تیار کیا جاتا ہے اور خریدنی والی کی من پسند کے مطابق اس میں چکن یا بیپ شامل کیا جاتا ہے اس پہ ہم فرائز ڈالتے ہیں، مایو ڈالتے ہیں، دو تین قسم کی چٹنیاں ڈالتی ہیں اس کے سپیشل مسالہ ہوتا ہے، وہ ڈالتے ہیں، سیلڈ ڈالتے ہیں، اس پہ سوسیجز وغیرہ ڈالتے ہیں کباب بھی ڈالتے ہیں، سموک چکن بھی ہوتا ہے، میڈ لاف بھی ہوتا ہے ایک دفعہ افغانی برگر کانے والی بار بار یہاں کا رخ کرتے ہیں اس برگر کی کم سے کم قیمت 120 روپے اور زیادہ سے زیادہ 250 روپے ہے گھر کے لیے بھی لی جاتے ہیں، ادھر بھی کھاتے ہیں، پیارا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے برگر کی شوقین افراد خود بھی کاتے ہیں اور گھروں کو بھی لے کر جاتے ہیں افغانی برگر ذائقہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ سستہ بھی ہے جو کانے والی کی جیپ پر باری نہیں پڑتا کیم رامین اشپاک حسین کے ساتھ عبد الرحمن جی ٹی وی نیوز پشاور